ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناجرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجر نیازی نظر دالتے ہیں اہم خبروں پر ڈی ایم اے کی جانب سے پی آئی اے کو ایک لاکھ ڈالر کا حفاظتی سامان کا عطیہ کس میں حفاظتی لباس ماسک اور اینکے شامل ہیں کرونا نے مزید 35 افراد کی جان لے لی ہلاکتوں کی تعداد 594 ہو گئی جبکہ کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 25837 تک جا پہنچی اٹھارہ سو ڈاکٹرز بھی ٹائگر فورس سے منسلک ہیں ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں ٹائگر فورس سے وابستہ ڈاکٹرز کو بھی ذمہ داریاں دینے جا رہے ہیں بیمار اور بزرگ افراد گھروں سے نہ نکلیں وزیر آلہ سندھ کہتے ہیں جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کاروبار بند نہیں کرنا چاہتے کسی سے دشمنی نہیں ہے ایک لاکھ سے زائد پاکستانی وطن واپس آنا چاہتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں میرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کو تین دن کرنٹینہ میں رکھا جائے گا کرونا وارس کے پاکستانی معیشت پر گہرے اثرات ماہیرین کہتے ہیں معاشی اثرات انیس سو تیس کی دہائی کے عظیم مالیاتی بہران سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ فجر سے شام پانچ بجے تک دکانیں کھلے رکھنے کے فیصلے پر سو فیصد عمل کریں گے ہفتے اور اتوار کو سندھ میں مکمل لاکڈان ہوا کرے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بات ختم ہو گئی مگر بات ختم نہیں ہوئی چھبیس فروری کو پہلا کیس آنے کے بعد ہی لاکڈان کا آخاز کیا کسی نے کہا کہ سندھ میں لاکڈان کر کے وفاق کی پالیسی سے ٹکراو پیدا کیا جا رہا ہے یکم اپریل کو لاکڈان کا اعلان تک خود حکومت نے کیا چودہ روز کے لاکڈان کے بعد پھر وفاق نے لاکڈان میں اضافہ کا اعلان کیا ہم نے بائیس مارچ سے لاکڈان کا جو ایک فائنل فیس تا لاکڈان کا لاکڈان چھبیس فروری سے سٹارٹ ہوا اور بائیس مارچ کو بترجیج ہم نے مرلے وار اس کو اور سخت کرتی چلے گئے انہوں نے کہا کہ کسی سے دشمن ہی نہیں ہے کاروبار بند نہیں کرنا چاہتے پہلی ترجیل لوگوں کی زندگی ہے کل میٹنگ میں کہا کہ جو بھی فیصلے ہوں گے ہم ان پر عمل درامت کریں گے ہم نے کہا کہ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے جس بات ہی ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور ہماری پہلے سے یہ بات تھی کہ جو فیڈل گورنمنٹ ہم متفقہ فیصلہ کریں گے ہم اس پر عمل درامت کریں گے پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد پچھے ہزار آٹھ سو سینتیز تک پہنچ گئی جبکہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پینتیز افراد چاہ بھاک ہوئے جس کے بعد امواق کی تعداد پانچ سو چرانوے ہو گئی مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار سات سو چونسٹھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجواب میں سب سے زیادہ دس ہزار تیس سن میں نو ہزار تیرانوے خیبر پختون خواہ میں تین ہزار نو سو چھپن بلوچستان میں ایک ہزار سات سو پچس گلگت بلتستان میں تین سو چورانوے اسلام آباد میں پانچ سو اٹھاون جبکہ ازاد کشمیر میں اٹھتر کیسز رپورٹ ہوئے اینڈی ایم اے کے مطابق سن میں ایک سو اکتر پنجاب میں ایک سو تیراسی خیبر پختون خواہ میں دو سو نو گلگت بلتستان میں تین بلوچستان میں چوبیس اور اسلام آباد میں چار مریض جان سے ہاتھ دو بھیٹے اب تک چار سو باسٹھ اسپتالوں میں قائم کرنٹینہ مراکز میں مریضوں کا علاج جواری ہے ان اسپتالوں میں سات ہزار دو سو پچانوے بیٹس کا بندو بس کیا گیا ہے کرونا کے حوالے سے معروف مائر غزائیت فائزہ خان کا کہنا تھا کہ جس کی قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے وہ بہت جل ریکاور ہو جاتا ہے اور قوت مدافعت کا انتصار اچھی غزہ سے ہوتا ہے ترجمان دفتر خارجہ ہائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ ایک لاکھ سے زائد پاکستانی وطن واپس آنا چاہتے ہیں سبائی حکومتوں کی کرنٹینہ سہولتوں پر پاکستانیوں کی واپسی تیز ہوگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ ہائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ ایک لاکھ سے زائد پاکستانی وطن واپس آنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو واپس لانے میں کرنٹینہ سہولتوں کی کمی کا مسئلہ درپیش ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ یو اے ای سے ساٹھ ہزار سزائد پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں سعودی عرب سے پندرہ ہزار پاکستانی واپسی کے منتظر ہیں ایران وہان کے لیے پروازیں جلد شروع کر دی جائیں گی آئیشہ فاروقی نے کہا کہ بیرون ملک آنے والے پاکستانی کو تین دن کرنٹینہ میں رکھا جائے گا کرونا ٹیسٹ منفی آنے پر گھروں میں جانے کی اجازت دی جائے گی وزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی برائے قومی صحت ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ اٹھارہ سو سے زیادہ ڈاکٹرز بھی ٹائگر فورس سے منسلک ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی برائے قومی صحت ڈاکٹرز زفر مرزا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ تاگر فورس سے وابستہ ڈاکٹرز کو بھی ذمہ داریاں دینے جا رہے ہیں ڈاکٹرز زفر مرزا نے مزید کہا کہ کرونا وارث سے نمٹنے کے لیے مربوط اقدامہ کیے گئے ہیں کرونا وارث کے حوالے سے بیرون ملک موجود پاکستانی ڈاکٹرز خدمات سے استفادہ کریں گے جب سے ہم نے یہ لانچ کیا ہے تقریباً ایک افتہ دس دن ہو گئے ہیں ہمارے پاس اب تقریباً اٹھارہ سو سے زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس میں ریجسٹر کر چکے ہیں اور اب ہم ان کو چینلائز کر رہے ہیں ان کے یہ سمجھنے کے بعد کہ وہ کس طریقے سے اپنے کانٹیبیوشنز کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر زفر مرزا کا یہ بھی کہنا ہے کہ یاران وطن پرگرام کو بیرون ملک پاکستانی ڈاکٹرز نے سراحا ہے بیرون ملک پاکستانی ڈاکٹرز کو ایک مستقم بنیادوں پر اور ایک کنٹینیوزلی تباتر کے ساتھ ان کے ساتھ منسلک رہیں کرونا وارث نے پوری دنیا میں تباہی اور بربادی مچا رکھی ہے ماہین معیشت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ معاشی اثرات 1930 کی دہائی کے عظیم مالیاتی بہران سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وارث کی وجہ سے آئی ایم ایف تبقہ کر رہی ہے کہ 2020 میں عالمی جی ڈی پی 3 فیصد تک گر جائے گا عالمی تجارتی تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ عالمی تجارت کا حجم 32 فیصد تک کم ہو سکتا ہے آئی ایلو کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ایک سو پچان میں ملین ملاتمتیں ختم ہو سکتی ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد نیشنل ڈیزاسٹر مینیزمن آٹھارٹی کی جانب سے پی آئی اے کو ایک لاکھ ڈالر کی حفاظتی کٹس کا عطیہ دیا گیا کٹس کا استعمال پی آئی اے کا عملہ دورانے پرواز کرے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں این ڈی ایم اے نے کرونا وارس کے پیش نظر کومی ائر لائنز کو ایک لاکھ ڈالر مالیت کا حفاظتی سمان عطیہ کیا کٹس میں حفاظتی لباس مارکس اور اینہ کے شامل ہیں سی اے او پی آئی اے ایر مارشل ارشد مالک نے سمان عطیہ کرنے پر چیئرمن این ڈی اے میں جنرل افضل کا شکریہ آدھا کیا ہے انہوں نے کہا کہ تمام قومی داریں مکمل یکجہتی اور یگانگر سے ملک کے خدمت میں مصروف ہیں عطیہ کردہ سمان سے پی آئی اے عملے اور مسافروں کو محفوظ بنانے میں بہت مدد ملے گی سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے